بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہم سب لوگ آئے ہو پھر لوگ ٹھیک ہوں گے تو آج کی اس ویڈیو میں میں اپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں چکن صاحب کی ریسی بھی جسے بنانا بہت آسان ہے منٹوں میں بن کے تیار ہو جاتا ہے اور کھانے میں اتنا زیادہ ٹیسٹی ہے کہ جو بھی کھائے گا کھاتا ہی رہ جائے گا تو یہاں پر میں اسے بنانا شروع کرتی میں کھانا بنانا شروع کروں سے پہلے اگر اپ لوگری چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کردھا بیل ٹھیک ان کو پرس کرنا بلکل مت بھولیں تو یہاں پر سب سے پہلے میں نے لیا ہے کڑھائی کڑھائی کی اندر میں نے پیاس ایک کی ہے گی ایٹ کیا ہے اب میں نے ان دونوں چیزوں کو اچھے طریقے سے گولنٹ فرائے کر لینا ہے تو یہاں پر ابھی میں اون کر چکی ہوں اور یہ یہ ہے پکٹے شروع ہو چکے ہیں یہاں پر لسن ادھرک ہری مرچ کا پیسٹ کر دیا ہے میرے پاس پانچوے لسن کے چار انچ کا ٹکڑا درکھا اور چار ادد ہری مرچیں تھی اور یہاں پر ٹماٹر ہے میرے پاس اس کے علاوہ لال مرچ پاؤٹر ہے نمک ہے اب اگر ان ساری چیزوں کو اچھے طریقے سے میں مکس کروں گی اور میں اتظار کروں گی کہ یہ مسالہ چیزوں سے گل جہاں پھر اس کے بعد اب باقی کا کام کریں گے تب لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ مسالہ پروپر طریقے سے گل چکا ہے اور اس نے اب مزید نہیں پکنا تو اب اس کے اندر میں نے چکنٹ کر دینا ہے چکن کو میں نے پہلے سے ہی واش کر کے رکھا ہوا تھا تو پروپر طریقے سے میں نے چکنٹ کو واش کیا تھا اور اب اگر ہم نے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اور اسے پکا لینا ہے بس اس کی مینچیز پھونائی ہوتی ہے ہم اس کی پھونائی اچھے طریقے سے کریں گے تک اس کے اندر کچھا پان ختم ہو جائے اور پروپر طریقے سے پک جائے سو فائنلی فائنلی دیکھیں کہ بھونائی بھی تقریباً کمپلیٹ ہو چکی ہے اور پھر اب یہاں سے ہم نے باقی کا کام کرنا ہے لیکن پہلے اس سے پہلے آپ لوگوں نے تو یہاں پر چکنٹ کی اچھے طریقے سے بھونائی ہو چکی ہے تو اب آپ اس کے اندر اٹ کریں گے ساگ تو یہاں پر میں اس کے اندر ساگ اٹ کر چکی ہوں اب میں نے انہیں اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے بلکل پروپر طریقے سے مکس کر لوں گے تاکہ سارا مسالہ اور ساگ اکچان ہو جائے دھیان سے ہم نے چمچ سے اسے چلانا ہے تاکہ کچھ بھی ویسٹ نہیں ہونا چاہیے کچھ بھی گرنا نہیں چاہیے تو اب میں نے اسے تقریباً ساتھ سے آپ میں تک پکا لینا ہے تاکہ ساگ کا جو کچھ بن ہے اور جو اس کے اندر کا پانی وہ بلکل ابزورب ہو جائے ختم ہو جائے اور ساگ کی بھی اچھے طریقے سے بھونائی ہو جائے تو جو یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ نکلنے شروع ہو چکا ہے تو یہاں پر ساگ اچھے طریقے سے بن کے تیار ہو چکا ہے آپ نے بس اس کی تھوڑی سی بھونائی کہ لینا ہے اور جمچ اس کے اندر چلاتے رہنا ہے ایسا نہ ہو کہ یہ جسے لگنا شروع ہو جائے سو فائنلی فائنلی آپ اس کا فائنل لک دیکھیں بہت مزیاں کا بن کے تیار ہوا تھا اور بہت ایزی بن کے تیار ہوا تھا آپ اس ایک پر ٹرائے ضرور کیجئے گا آپ کی گھر میں سب کو سب کو بہت پسند آئے گا گھر میں بچوں کو بڑوں کو بڑوں کو سب کو بہت زیادہ پسند آگی ہے ایسے بھی تو آپ کو آج کی ویڈیو کیسے لگی ویڈیو پسند آئی ہو تو وہ اپنی فیملی کے ساتھ فرنٹس کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور اگر آپ ٹھیک چینل پڑھنا ہے تو چینل کو سبسکراب کرتے ہیں اور بیل کی آئے کر کو پیس کرنا بلکل مت بھولنے سے کیا ہوگا ہماری ہر نیا اور ہماری ویڈیو کا نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ لوگوں کو ملتا رہے گا تو بہت جد ملوں گے ایک نئے ویڈیو میں تب تک اپنا خیار رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا خدا حافظ اللہ انہیں کے بعد